نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ خبر آزمگر جلیک کے مبارک پور چھترے سے ہے جہاں لگتاہ ڈینگو کے مریض بڑھ رہے ہیں ہر روز سیکڑوں کی تعداد میں ڈینگو وائرس بخار کی چپیٹ میں لوگ آ رہے ہیں اسی کو لے کر کل رات مبارک پور ودھائک اکھلیش یادو اور گوپالپور کے ودھائک نفیس احمد نے آزمگر مکھے شکستہ دکاری کو گیا پن سوپا بتا دے کہ مبارک پور میں ڈینگو بخار کا پرکوپ لگاتار جاری ہے لگبک پہتالیت دنوں سے مبارک پور کی جنتہ ڈینگو وائرس اور ملیریا کے پرکوپ کو جھل رہی ہے ہر روز سیکڑوں کی تعداد میں مریض اس وائرس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں زیادہ تر مریض پرائیویٹ ہسپیٹل میں اپنا علاج کر آ رہے ہیں ان کے شکایت ہے کہ سرکاری ہسپیٹل میں مریضوں کو بہتر علاج نہیں مل با رہا ہے وائنسی ایسی پرباری منوج موریا کا کہنا ہے کہ اب تک ڈینگو کی گیول پانچ مریضوں کی پشتی ہوئی ہے دراصل ودھائک اکھلیش یادو نے اپنی گیاپن میں کہا کہ دن پرتے دن مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور اس میں لوگوں کی موت ہو رہی ہے سواست بیبھاگ دوارہ کیے گئے اپائے ناکافی ثابت ہو رہے ہیں اور لوگوں میں لگاتار آکروش بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اسپطال میں دواء اپلب دنا ہونے کے کارڑ لوگوں کو بازار سے دواء خریدنی پڑ رہی ہے جو بہت مہنگی ہے ڈینگو بخار کی جانچ میں بھی بیعپک دھاندلی ہو رہی ہے کیمپ لگا کر کی گئی جانچ ریپورٹ مریضوں کو پرابت بھی نہیں ہو رہی ہے جس سے لوگوں میں افواہ فیل رہی ہے سپا بیدھائک اکھلیش یادو نے پرشاہ سن روض کیا ہے کی سمیہ رہتے ڈینگو بخار کے نیدان کا سمچھت اگر نہیں کیا گیا تو بیعپک پیمانے پر جندھن کی چھتی ہوگی انہوں نے کہا کہ جانچ دواء تتھا انس سنسادھنوں کا انتظام پرشاہ سن جلد سے جلد کرے پچھلے ایک مہینے سے ہمارے کسوہ مبارک پر میں ڈینگو مہاماری کی طریقے سے پھیل رہا ہے لگاتار مریضوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے پورا کا پورا پریبار اس بخار سے پرابت ہو رہا ہے اور روز اور سامائیق مرکتی ہو رہی ہے اس سلسلے میں ہم آئے تھے سی ایمو صاحب سے بات کرنے ہیں مانی ویدھائیق سری نفی صاحب صاحب کے ساتھ میں کچھ وہاں انتظام بڑھائے جائے دوائے اپلبد کرائی جائے جانچ کرائی جائے صاحب صفائی پر دھیان دیا جائے تاکہ لوگوں کی جان بس سکے اور سنکٹ سی ایمو صاحب کل چل رہے ہیں مبارک پر میں اور ہم بھی رہیں گے اپنے سارے سٹاپ کے ساتھ سی ایمو صاحب کر وہاں کائم کریں گے اور اس مہاماری کے ندان کے لئے اپائے کیا جائے گا جو بھی ساتھن ستانت کیا ہو سکتا ہوگی ہم سبلو مل کر کے اس کو پورا کریں گے اس کا سنگیان ویدھاک جی سے جو سانی ویدھاک سری اکھلیس چادو جی ہیں ان کے دوارہ اس کو لگاتار چرچہ من سے بڑی رہی ہے اور ویدھاک ویغت قریب تین سبتہ سے وہاں پر بخار کے روگیوں کی سنگیان زیادہ ہے اس کے لئے ہم نے پورے چھتر میں جتنے وارڈ ہیں وہاں پر روشتر لگا کر ٹیم لگا دیا ہے ان کے سروے کے لئے بخار کے روگیوں کے لئے اور دوائیوں کی پریادت ویستہ کی ہے مانی ویدھاک جی جو یہاں پر آئے تھے ان کا بھی کہنا تھا کہ یہاں کافی مریضیوں کی سنگیان بڑھ رہی ہے جس میں گریب طبقے کے لوگ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں انہیں علاج میں جو اگر پرائیویٹ میں علاج گراتے تو ان کے خرچے تھوڑا زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے ان کی سوچیاں تھوڑا اور بڑھ جاتی ہیں تو اس کے لئے ان کے دوارہ بھی کہا گیا اور کل ہم لوگوں نے پلان کیا ہے مانی ویدھا جی کے ساتھ ویٹ کر کے وہاں کے جتنے پرائیویٹ پرکریشنر ہیں ان کے مادھیم سے اور جتنے پراثلی لیب والے ہیں ان کے مادھیم سے اس پرشان پر چرچہ ہوگی اور ان کو اس پرشت نردیس دیا جائے گا کہ کسی بھی طرح سے ایسی استطیق میں مریضوں کا دوہن نہ ہونے پایا سی آئی ویڈیا نوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دباہتر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں